ہلو اور اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریداز کوکنگ کوئن ریداز ریدی ایک بار پھر آپ کے لیے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آج ایک میں خاص ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سردیو کی ابتداء ہو گئی ہے ٹھنڈ کافی ساری فیل ہونے لئے ہی ہے سپیچلی رات کی ٹائم پر تو دل چاہتا ہے کہ سردیو کے مطابق کوئی مزیدار سی ریسیپی ہو سو اکارڈنگ ٹو دس ونٹری ویدر میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سا سوپ ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ویسے تو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اپنا سوپ ریسیپی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میری چکن کون سوپ کی ریسیپی نہیں دیکھی سو ڈونٹ ووری میں آپ کے ساتھ اس کا لنگ شیئر کر دوں گی آج میں آپ کے ساتھ ویجیٹیبل بیف سوپ ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ویجیٹیبل بیف سوپ کے لئے میں نے سیزنل جو آپ کے بہت سارے جو ویجیٹیبلز ہیں فریش وہ میں نے لئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فریش ویجیٹیبل جو میں نے لئے ہیں سوپ کے لئے دو بڑی ہری مرچیں بلکل بھی سپائسی نہیں ہے اس سے فلیور کے لئے ہیں میڈیوم سائز پیاس باری کٹی ہوئی بند کو بھی بلکل باری کٹی ہوئی ہری پیاس سپرنگ آنین جس کو کہتے ہیں وہ بھی بلکل باری کٹی ہوئی گاجریں کٹی ہوئی مطر اور شملا مرچ باری کٹی ہوئی تو یہ تو تھی ویجیٹیبلز جو ہم سوپ کے لئے یوز کریں گے اس طرح سے سارے ویجیٹیبلز ہم ریڈی کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم نیکسٹ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ اب ہمارا ہے بیف کی اخنی ریڈی کرنا سوپ کے لئے یہاں میں نے بیف بون لیس لیا ہے اور اس کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا ہے تاکہ وہ سوپ کے اندر کھانے میں ایزی رہیں اور بہت بڑے پیسز اچھے نہیں لگتے سوپ کے اندر یہاں ہم سمبل سا یخنی ریڈی کریں گے یہاں میں نے میٹ کو پوٹ میں ڈال کے اور اس کے اندر میں نے لسہ درک کا پیز ڈالا ہے سالٹ اور پانی ڈال کے میں نے اس کو یخنی بننے کے لئے رکھ دیا ہے اپنے کے لئے ٹکڑے سوپ نپس پوٹوں کے لئے نہ کریں اس کے لئے پیسز یہاں ڈال کے لئے ایگرões جو پیز سوٹے کرنا ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا بس ہلکے ہلکے سوٹے کر کے پر نیکسٹ اپ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آفٹر امنمنٹ کے بعد میں اپنے جو میرے مرچیں ہیں وہ ایڈ کر دوں گی تاکہ ان کا فلیور بہت اچھے سس کے اندر ابزور ہو جائے میں نے ہری مرچوں کو جو ہے دو پیسز میں کر دیا کیونکہ وہ بہت بڑے سے ہو رہے تھے اب سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنے باقی کے ویجٹیبلز ایڈ کرتے جائیں گے جیسے کہ اب میں نے اس کے اندر اپنے جو بندگو بھی ہے وہ ایڈ کر دیا پانچ پانچ سے سیکنڈ کے بعد میں اپنے سارے ویجٹیبلز سلولی سلولی ایڈ کرتے جاؤں گے جیسے کہ میں نے اب کیارٹ آئٹ کیا کیارٹ آئٹ کرنے کے بعد پھر باقی کی جو میرے ویجٹیبلز ہیں وہ ایک ساتھ آئٹ کر دیے اب ان کو بس ہلکے سوٹے ہو جائے تو پھر میں ان کو آپ کو بھی نیکس ٹیپ بتا دیوں کہ کیا کرنا ہے ریسی پی کی کونٹیٹی این ڈیٹیل میں ڈیسکرپشن باکس میں آئٹ کر دوں گی پریز آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سب سے لاس میں میں اپنے سپرنگ اینڈ کروں گی ہری پیاس اچھے سے ان کو مکس کروں گی ایک بات کر خیال رکھئے گا کہ جب یہ آپ بیچریبلز سوٹے کروں گے تو اپنی جو فریم ہے سٹوپ کی وہ ہائی پہ ہی رکھئے گا اور ساتھ ہی آپ سب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مات ملیے گا اور کومن میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور موسٹ ہماری بیف یہ اپنی ریڈی ہونے والی ہے اس سٹیج پر آکے ہمیں سفید زیر آئٹ کر رہے ہیں اس میں اور بلیک پیپر آئٹ کر رہے ہیں ایس اے تھوڑیو کہ یہ بہت ہی سمبل سا اور مزیدار سا فلو فلیور اس کی اپنی اوریجنل فلیور ہے اس کے ساتھ ہم یہ ریڈی کر رہے ہیں آپ کے لئے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور پکنے کے لئے رکھ دیں گے آفٹر 50 منٹ ہم کنڈیشن چیک کرتے ہیں اب اس سٹیج پر آکے ہم اپنے ویجٹیبلز ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر کے جتنا آپ کو سوپ چاہیے ہو اتنا ایڈ کر سکتے ہیں سٹیج پر آکے اور ہم اس کو پھر ایک وائل کے لئے رکھ دیں گے جب وائل آنے لگے تو اس کے اندر میں یہاں ایڈ کر ہوں سویا ساوس اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم سویا ساوس ڈالنے کے بعد وائٹ ڈیسٹل وینیگر فلیور کے لئے آفٹر ٹرنمنٹس میں یہاں کون سٹارج ایڈ کر رہی ہیں اس کے اندر اچھے سے ڈال کے اس کو چھ سے مکس کریں گے جتنے تھکن آپ کو چاہیے اس ساوس سے آپ اس کو کون سٹارج ڈال کے اس کو تھکن کر دیجئے میڈیم ٹی لو پر فلیم کور کر کے ہم اس کو دم پر ڈگنے کے لئے رکھ دیں گے آفٹر ٹرنمنٹس ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے چلے ہم آپ کو ڈشاپ کر کے دکھاتے ہیں جی ویورز تو یہ ہمارے مزیدار سے ویجٹیبل بیف سوپ کا فائنل لک بہت ہی مزیدار سا سنپل سا فل آف نیٹریشن سے بھرپور میں اسے ہاتھ سوس اور گارلک بریڈ کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا ہے تو انجازت چانے سے پہلے اپنا اور اپنے آس پاسڈوں کا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے تو چلتی ہوں نیکس سوڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی